طوبائیو بھی ہر ایک ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ طوباجون کی اس انویسٹیگیشن کو روک سکے ہونگلو بھی چانگلے کی مدد کرتے ہوئے طوبائیو کے پاس آتی ہے کیونکہ اب وہ بھی وی یوں اور طوباجون سے اپنے ماسٹر کا بدلہ لینا چاہتے ہیں ادھر طوباجون اور وی یوں کو بھی اس کلو کی مدد سے وہ سارے ثبوت مل جاتے ہیں جس سے فارمر کران پرنس کی بے گناہی ثابت ہو سکے سارے ثبوت طوبائیو کے ہی خلاف تھے جس نے اس کے فادر کو فسایا تھا اسی لئے وہ ترنت ہی راجہ سے ملنے آتا ہے سارے ثبوت راجہ کو دکھانے پر انہیں بھی کافی افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے فارمر کران پرنس کو کتنا غلط سمجھا طوباجون ان سے نیائے مانگتا ہے راجہ بھی ترنت طوبائیو کو لانے کا آدیج دیتے ہیں وہ لوگ جب باہر اس کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ تب ہی انہیں کچھ سسپیشیس لگتا ہے طوباجون بھی یہاں اپنے آرمی کے ساتھ ریڈی تھا جیسے ہی طوبائیو راجہ سے ملنے آتا ہے طوباجون اسے اپنے گارڈ سے کہلوا کر پکڑ لیتا ہے ادھر ویانگ بھی جب راجہ کو بلانے آتے ہیں جہاں وہ دیکھتی ہے کہ ان کی پہلے ہی موت ہو چکی ہیں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا انوچھی تھا جس نے انہیں جان سے مار ڈالا جو کہ طوبائیو کے لیے ہی کام کرتا ہے اور یہاں جو طوبائیو تھا وہ نقلی تھا تبھی اصلی طوبائیو بھی اپنی آرمی لے کر وہاں آتا ہے کیونکہ اسے پہلے سے ہی طوباجون کی چال کے بارے میں پتا چل چکا تھا جس بات کی خبر اسے خود چانگلے نہیں دی تھے اسی لئے وہ بھی اب طوباجون کو ودروہ کے زم میں ارس کروا لیتا ہے تبھی راجہ کا انوچ آ کر طوبائیو کو ان کے موت کی خبر دیتا ہے ادھر راجہ بھی مرنے سے پہلے اپنا آخری ورڈک دیتے ہیں کہ وہ اپنا تھرون طوباجون کو پاس کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد ان کی وہی موت ہو جاتے ہیں تبھی پیچھے سے طوبائیو بھی کمرے میں آتا ہے وہ یونگ جو اسے مارنے کے لیے دوڑتی ہیں مگر تبھی طوبائیو اسے بے ہوش کر کمرے میں بھیج دیتا ہے جس کے بعد وہ راجہ کو ایسے حالت میں دیکھ ہستا ہے طوبائیو بھی ان سے پرامیس کرتا ہے کہ وہ یہ بات ثابت کر کے رہے گا کہ وہ ہی سب سے اچھا بیٹا ہے اور ان پر کمبل اڑتا ہے مانو جیسے وہ ابھی بھی سو رہے ہو اس کا اپنے پتا کو مارنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا یہ تو اس انوچ کے گلتی ہیں راج کماری بھی اپنے پتا کے جانے سے کافی دکھی تھی مگر منڈے اسے سنبھالتا ہے تبھی گارڈز بھی ویدروہ کے آرک میں منڈے کو ارس کرنے آتے ہیں مگر راج کماری اسے بچانے کے لیے بیچ میں آ جاتی ہیں جس وجہ سے وہ بھی گھائل ہو جاتی ہیں تبھی روان کے گارڈز آ کر انہیں وہاں سے بچا لیتے ہیں طوبائیو جانتا ہی کہ صرف ویونگ ہی ہے جسے راجہ کی آخری اچھا کے بارے میں پتا ہے ویونگ بھی اسے غصے میں بتا دیتی ہے کہ راجہ نے اپنا تھرون طوباجن کو پاس کیا ہے اور وہ دنیا والوں کو یہ بتا کے ہی رہے گی کہ اس نے ہی اپنے پتا کو مارا ہے وہ ایک گدار ہے مگر تبھی طوبائیو بھی اس کی فیملی کو وہاں لے کر آتا ہے جو ان پر زن کرتے ہوئے اسے زبردستی اپنے طرف سے گوائی دینے کے لیے تھریٹن کرتا ہے اب ویونگ بھی اپنے پریوار کو بچانے کے خاطر اس کا ساتھ دینے کے لیے مان جاتے ہیں راج کماری اور منڈے بھی ایک جھوپڑی میں آ کر چھپ جاتے ہیں راج کماری کی حالت اور بھی بگڑ چکی تھی اس لئے وہ وہی بے ہوش ہو جاتے ہیں یہاں طوباجن کو دیکھتے ہیں جسے جنزیروں سے باندھ کے رکھا تھا طوبائیو اسے راجہ کی موت کے بارے میں بتا دیتا ہے اور ساتھ میں وہ اسے یہ بات بھی بتاتا ہے کہ وہ ویونگ سے شادی کرنے جا رہا ہے اور اب تو ویونگ بھی اسے اپنی اچھا سے تھرون حاصل کرنے میں مدد کر رہی ہے کیونکہ وہ بھی اب اسے پسند کرنے لگی ہے لیکن طوباجن جانتا ہے کہ ضرور طوبائیو نے ویونگ کو دھمکایا ہوگا جس کے بعد ہم کوٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر سبھی آفیسرز طوبائیو سے سوال کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے طوباجن کو ارس کیوں کیا تبھی وہ چانگلے کو بلواتا ہے جو کہ طوباجن کے پتنی کے روپ میں سب کو جھوٹے ثبوت پیش کرتی ہیں کہ وہ دشمنوں سے ملا ہوا ہے اور اسے نے ہی ویدرہ کیا ہے جس کے بعد ویونگ کو بھی وہاں بلائیا جاتا ہے جو سبھی کو راجہ کا آخری فرمان سناتی ہیں کہ انہوں نے اپنی اچھا سے طوبائیو کو اپنا تھرون سوپا ہے سبوت کے طور پر وہ سبھی کو راجہ کا آخری ورڈک ان کے مہور کے ساتھ دکھاتی ہیں جس کے بعد سبھی طوبائیو کو اپنے نئے راجہ کے روپ میں بدھائی دینا شروع کرتے ہیں یہاں منڈے بھی راجکماری کی دیکھ بال کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ جب وہ جگ جائے گی تو وہ اسے شادی کر لے گا جسے بے ہوشی کی حالت میں راجکماری بھی سن لیتے ہیں اور اپنے آنکھوں سے آسو گیراتے ہیں ڈاکٹر بھی جنتاو کو بتا رہے تھے کہ وہ جتنا کر سکتے تھے انہوں نے اتنا کیا مگر اب سب ڈیسٹینی پر ہی نربھر کرتا ہے تبھی چانگشے بھی ان کے پاس ویان کا ایک میسیج لے کر آتے ہیں چانگلے بھی یہاں طوباجن سے ملنے آتے ہیں جو اسے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اسے اور بھی تکلیب دیتے ہیں تبھی طوبائیو بھی ویان کے ساتھ وہاں آتا ہے جو کہتا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ شادی کے لیے مان جاتے ہیں تو وہ یہ سب کچھ روک سکتا ہے اس لئے ویان بھی اس شادی کے لیے مان جاتے ہیں لیکن وہ اس سے اپنی تین شرطیں رکھتے ہیں پہلی یہ کہ اس کے لائنگ سٹیٹ نے کبھی بھی راجہ کے ساتھ ویدروہن نہیں کیا تھا دوسرا یہ کہ وہ اس کے پریوار کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تیسری اور آخری بات یہ کہ وہ طوباجن کو یہاں سے فری کر دے گا جس سب کے لیے طوباجن بھی مان جاتا ہے مگر ایک شرط کے ساتھ کہ اسے بھی اپنی پوری اچھا سے اس شادی کے لیے تیار ہونا ہوگا جس کے بعد ویان طوباجن سے ملنے آتے ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ ان دونوں کا پیار ہر کسی کے لیے خطرہ ہے اسی لئے وہ اسے بھلا کر خوش رہنے کے لیے کہتی ہیں وہ جان بوچ کر اسے بہت کچھ سناتی بھی ہے تاکہ وہ اسے بھول جائے ساتھ ہی میں وہ اسے یہ بات بھی بتا دیتی ہے کہ اب وہ بھی طوباجن کو پسند کرنے لگی ہے لیکن طوباجن جانتا ہے کہ ویان اسے جھوٹ کہہ رہی ہے جس کے بعد چانگلے بھی وہاں آتی ہے جو دوبارہ اسے پریشان کرتی ہے وہ نوٹس کرتی ہے کہ طوباجن اپنے سنسس میں نہیں ہے مانو جیسے وہ اس ٹوچر کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہو جسے دیکھ چانگلے بھی خوشی سے مسکر آتی ہیں جس کے بعد ہم کوٹ میں دیکھتے ہیں جہاں طوباجن کو بھی لائے جاتا ہے جس کی ایسے حالت دیکھ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ واقعی میں پاگل ہو چکا تھا جس کے بعد ویان بھی طوباجن سے مل کر طوباجن کو یہاں سے رہا کرنے کے لئے کہتی ہے طوباجن کو بھی وہاں لائے جاتا ہے کیونکہ طوباجن کو ابھی بھی اس پر یقن نہیں تھا کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ طوباجن بس پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہے اسی لئے وہ جان بوٹ کر اسے زہر کھلاتا ہے جسے لیتے ہی وہ ایک مہینے کے اندر ہی مر جائے گا یہ چون فیملی کا سیکرٹ فارمولا تھا یہ سوچ کر کہ وہ ایک سویٹ کینڈی ہے طوباجن اسے نگل لیتا ہے تب جا کے طوباجن کو اس پر یقین ہوتا ہے ویان کہتی ہے کہ وہ ایسا انسان سے شادی نہیں کر سکتی جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا اسی لئے طوباجن بھی اس کی بات مانتے ہوئے ان کی شادی ہوتے ہی وہ طوباجن کو یہاں سے فری کر اسے اس زہر کا انٹیڈوٹ بھی کھلائے گا ادھر چانگلے بھی ہونگلو سے اس سیکرٹ فارمولا کے بارے میں پوچھتی ہیں جس کے بارے میں وہ بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کا اب صرف ایک ہی انٹیڈوٹ بچا ہے کیونکہ اس انٹیڈوٹ کو بنانے کا فارمولا تو جنرل چون کے ساتھ ہی چلا گیا اسی لئے اب چانگلے بھی کچھ سوچتی ہیں جس کے بعد وہ چانگلو سے ملنے آتی ہیں اسے سن چانگلو بھی اس سے مدد مانگتی ہیں کہ وہ ایک بار تبایو سے ملنا چاہتی ہیں ادھر ویان کو کھانا پروشنے والی کوئی اور نہیں بلکہ ہونگلو ہی تھی جو کہ چانگلے کے ہی آرڈر پر اسے وہ زہر کھلاتی ہیں چانگلو بھی محل میں میٹ کے گیٹ اپ میں انٹر ہوتی ہیں جو کہ اپنے بچے کو جنم دے چکی تھی اسے ایک بیٹا ہوا تھا چانگلے بھی اسی لئے اس کے مدد کرتی ہیں جسے کہ وہ ایکے تیر سے دو شکار کر سکے تبایو اور ویان کی شادی والا دن بھی آ جاتا ہے تبا جن بھی ویان کا دیا ہوا وہی سیفٹی ایمولیڈ دیکھتا ہے اور یہاں ویان بھی دھولن کے گیٹ اپ میں انٹری کرتی ہیں جیسے ہی شادی کی رس میں آگے بڑھنے ہی والی ہوتی ہیں کہ تبھی تبا جن بھی وہاں شادی رکنے کے لئے آ جاتا ہے وہ اپنے ساتھ چینگدے اور منڈے کو بھی لے آئے تھا ہر کوئی لڑنے لگتا ہے تبایو اور تبا جن کے بیج بھی لڑائی شروع ہو جاتے ہیں تبایو جو کی فوش پر گرتا ہے جیسے ہی وہ اپنی تلوار اٹھانے کے لئے آگے بڑھتا ہے ویان بھی اپنے اصلی رنگ میں آ جاتے ہیں جسے دیکھ تبایو بھی ہستا ہے کہ تبا جن بس پاگل ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا ادھر منڈے بھی اس انوچ کو پکڑ لیتا ہے جس نے راجہ کو مار ڈالا ویان بھی سب کو سچائی بتا دیتی ہے کہ راجہ نے اپنے آخری ورڈک میں تبا جن کا ہی نام لیا تھا نہ کہ تبایو کا مگر باقی اوفیسز بھی اب اس کی سچائی پر سوال اٹھاتے ہیں جس پر وہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ اسے یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ویسے بھی تبایو سے شادی کر ایمپریز بننے جا رہی تھے لیکن وہ نیائے چاہتی ہیں اسی لئے تبا جن اور ویان نے ہی مل کر یہ چال چلی تھے لیکن تبایو اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے زہر کنزوم کیا ہے جس کا انٹیڈوٹ صرف اسے کے ہی پاس ہے تبا جن تاو بھی چانگلے کو گرفتار کر وہاں لے آتے ہیں جہاں وہ سب کو بتا دیتی ہے کہ اس نے ویان کو بھی وہی زہر دیا ہے تبا جن بھی چانگلے کو تھپڑ مارتے ہوئے اسے وہاں سے لے جانے کے لئے کہتا ہے تبا جن تبایو سے وہ انٹیڈوٹ مانگتا ہے تبھی ویان کی بھی طبیعت بگڑنے لگتے ہیں مگر وہ ایسی حالت میں بھی تبا جن سے تبا جن کو بچانے کے لئے کہتے ہیں اسی لئے تبا جن بھی انٹیڈوٹ دینے کے لئے مان جاتا ہے مگر اس کے پاس بھی ایک ہی انٹیڈوٹ بچا تھا تبا جن بھی یہ بات ویان کو نہ بتانے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد وہ ویان کو بھی وہی انٹیڈوٹ کھلا دیتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اس نے پہلے ہی اس اینٹیڈوٹ کو لے لیا ہے اور پھر تبھی تباجون بھی وہی کولیپس ہو جاتا ہے جس سے وی یونگ بھی سب سمجھ جاتے ہیں تباجون بھی تباجون کی بیوکفی پر ہستا ہے تبھی چانگرو بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں جو وی یونگ پر اٹیک کرنے ہی والی تھی کہ تباجون بیچ میں آ جاتا ہے جسے دیکھ وہ بھی شاکٹ ہو جاتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیار کو مار دیا تباجون کہتا ہے کہ بینہ پاور اور پوزیشن کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا چانگرو بھی اس سے پوچھتی ہے کہ اگر وی یونگ نہیں ہوتی تو کیا وہ اسے اپنی پتنی کے روپ میں سوکار کرتا مگر تباجون اسے مافی مانگتے ہوئے اپنا دم توڑ دیتا ہے چانگرو بھی تباجون کو اپنی باہو میں لے کر اپنے آپ کو بھی اسی تلوار سے کل کر دیتی ہے جس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہی ڈاکٹر آ کر تباجون کے جانچ کرتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ وہ اس زہر کو دبانے کے لیے جتنا کر سکتے تھے اتنا انہوں نے کیا مگر اب اس کے پاس دس سال سے بھی کم سمائے بچا ہے جسے سن تباجون بھی مسکور آتا ہے اور اس بات کو وی یونگ سے چھپانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اب جتنا بھی سمائے بچا ہے وہ چاہتا ہے کہ وی یونگ وہ سمائے اس کے ساتھ ہسی خوشی بتائے نہ کہ کسی چنتہ میں مینڈے تباجون کو آخر تک ہار ناو ماننے کے لیے کہتا ہے کیونکہ ایک وہی ہے جو وی یونگ کو خوشی دے سکتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فائنالی وی یونگ اور تباجون کی شادی ہو جاتی ہیں دونوں بھی اپنے تھرون پر بیٹھتے ہیں جنہیں ساتھ میں دیکھ کر چینگدے بھی خوشی سے رو پڑتا ہے دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچھا سمائے بتاتے ہیں ادھر راج کماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جو مینڈے کو اپنے ساتھ شادی کا وعدہ یاد دلاتی ہے تباجون بھی اپنے تھرون پر بیٹھ جاتا ہے جہاں پر آفیسرز اسے تباجون اور چانگلے کے اپرادوں کو پڑھ کے سناتے ہیں وی یونگ بھی اپنی دادی اور ماں سے ملتی ہے جو انہیں اس کا دھیان رکھنے کے لیے اور اس کا ہمیشہ سپورٹ کرنے کے لیے تہہ دل سے شکریہ کرتی ہے جس کے بعد وہ ان دونوں کو بھی ایمپررر تباجون کا فرمان پڑھ کے سناتی ہیں جی نے راجہ نے سب سے ہائیس لیڈی کا رینگ دیا تھا چانگلے جو کی کمرے میں بند تھی تبھی تباجون بھی وہاں آتا ہے جو اسے بینش کرتے ہوئے میڈ کی سزا سناتا ہے مگر چانگلے اس کے بدلے اسے اپنے آپ کو کل کرنے کے لیے کہتی ہیں ساتھی میں وہ اسے یہ بات بھی کنفیس کرتی ہے کہ اسی نے ہی کنسٹ کو مارا ہے جس کے بعد تباجون بھی اس کے لیے پویزنس وائن بھیجتا ہے جسے چانگلے بھی لے لیتی ہے کیونکہ وہ میڈ بن کر اپنی ڈگنیٹی کھونے سے مر جانا ہی بہتر سمجھتے ہیں ادھر ہم چینگدے اور جنتاؤں کو دیکھتے ہیں جن کی اب شادی ہو چکی ہیں تباجون بھی اب دیرے دیرے کافی ویک ہوتے جا رہا تھا مگر پھر بھی وہ اپنے بیٹے اور ویعوں کے سامنے سٹرانگ بنا رہتا ہے ان کا بیٹا بھی اسے سوپ پرستا ہے جس کے بعد وہ ویعوں کے ساتھ کچھ سمائے بتاتا ہے تباجون کی حالت واقعی میں خراب ہو چکی تھیں ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے پہلے ہی اس انٹیڈور کو لے لینا چاہیے تھا لیکن اس کا کہنا ہے کہ ویعوں کے بینا اس کے لیے یہ تھرون بھی کچھ معنی نہیں رکھتا باہر سے ویعوں بھی یہ سب کچھ سن رہی تھیں اگلے سین میں ہم تباجون اور ویعوں کو بگیچے میں دیکھتے ہیں دونوں بھی ساتھ میں کافی اچھا سمائے بتاتے ہیں دونوں مل کر زٹار پلے کر رہے تھے تبھی تباجون اپنی آخری ساس لیتا ہے ویعوں بھی بس چپ چاپ ہی رہتی ہیں جس کے بعد وہ اپنے بیٹے کے ساتھ محل میں انٹر ہوتی ہیں جہاں وہ محل کی اور باقی اوفیسرز کو دیکھتی ہیں جو اس کے بیٹے کو نئے راجہ کے روپ میں اپنی ریسپیکٹ پے کرتے ہیں آخر میں تباجون بھی اپنی وائس آور میں ویعوں کو اپنا دیش اور پریوار سوپتا ہے جسے ویعوں بھی اپنی جان دے کر اس کی رکشہ کرنے کا پرومیس کرتی ہیں اب بات کیجئے اس کی اینڈنگ کی تو نہ تو یہ ایک سیڈ اینڈنگ ڈراما تھا اور نہ ہی ایک ہیپی اینڈنگ پرنسس کے ڈیسٹینی کے حساب سے یہ اینڈنگ اس کے لیے پرفیکٹ تھی کیونکہ وہ جتنا سکسس کی طرف آگے بڑھتی جائے گی اتنا ہی وہ اپنے آس پاس کے اپنے لوگوں کو کھو دے گی لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کپل اب ریال لائف میں بھی ایک ہیپیلی میریٹ کپل ہے جن کی ایک چھوٹے سے پیرے سے بیٹی بھی ہے